بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزباہ انتاہر نصیر ناظرین مال پلازا میں ہونے والے منی لانڈنگ کے دندے کے خلاف ایک اور بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے اس حوالے سے سوچا کہ آپ کو آگاہ کر دیں کیونکہ ہم کب سے پروگرام کر رہے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مال پلازا میں جتنا بھی منی لانڈنگ کا دندہ ہو رہا ہے وہ بونیر کے پی کے دیگر علاقوں سے یا کشمیر کی سائٹ سے آ کے یہاں سے جو ایجنٹ ہیں وہ پیسے چینج کرواتے ہیں اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا جبکہ سٹریڈ بینک آف پاکستان نے ایک ایس او پیز بنائی ہوئی ہے اس ایس او پی کے تحت رکم چینج کی جاتی ہے لیکن مال پلازا میں ایک جو منی لانڈنگ کا دھندا کرنے والا ایک مین کرندہ ہے جس کا نام شیخ محمد اقبال ہے اس کی اوپر آل ایڈی ہم پروگرام کر رہے ہیں لیکن آج شیخ محمد اقبال کے حوالے سے آپ کو مزید کچھ حقیقت بتائیں گے کہ ڈی جی ایف ای اے سناولہ واسی کی ہدایت پر ایک مزید تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے اور پروگرام میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیخ محمد اقبال کے خلاف ایک اور درخواست ایف ای اے کے ڈی جی کو دے دی گئی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ درخواست کیا تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بونیر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ مال پلازے سے کرنسی سمگلنگ کا دھندہ کرتے ہیں یعنی کہ پیسی چینج کرواتے ہیں اور کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اس حوالے سے ایف ای اے کے جو کمرشل بنگنگ سرکل کے ڈیپری ڈیریکٹر ہیں افضل خان نیازی انہوں نے دو مزید افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کا تعلق بونیر سے تھا ان میں ایک کا نام نظر محمد ہے اور بخت محمد ہے ان کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار پاکستانی کرنسی تھی اور اس کے علاوہ ایک لاکھ کچھ رپے جو ہے وہ ریال تھے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور انہوں نے بھی دورانے تفتیش یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ مال پلازار آلپنڈی کا جو صدر میں ہے وہاں سے وہ یہ پیسے چینج کروانے کے لیے جا رہے تھے لیکن اب شیخ محمد اقبال کے متعلق آپ کو ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ ان کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ پر کیونکہ حساس اداروں نے بھی کچھ رپورٹ جنریٹ کی تھی اس کے بعد ان کو ڈریکٹرشپ کے عہدے سے بھی ہٹایا گیا تھا یہ جس بھی کرنسی ایک چینج پہ تھے لیکن شیخ محمد اقبال کے متعلق آپ کو یہ بتا تھا کہ وہ برملہ وہاں پہ مال پلازر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایف آئی اے حکام کو پیسے دیتے ہیں جس وجہ سے وہ گرفتار نہیں ہوتے اور کھلے ہام وہ یہ دندہ کر رہے ہیں اور آپ کو آلریڈی ہم نے بتایا تھا کہ وہ ویٹنگ ایریہ میں بیٹھ کے منی لانڈنگ کا کام کر رہے ہیں اب شیخ محمد اقبال کے پیچھے کچھ اور بھی لوگ ہیں آہستہ آہستہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ شیخ محمد اقبال کے خلاف جو ایف آئی اے کے پی میں کمرشل بنکنگ سرکل جو انکوائری کر رہا تھا اس میں بھی بہت بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں اب شیخ محمد اقبال اپنا ایک منیجر ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈریکٹر کے پاس بھیج رہا ہے وہ پیش ہو رہا ہے اور وہاں پہ بھی شیخ محمد اقبال نے اپنی گرفتاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں پہ بھی نوٹوں کی بورییں کھول دیا اور وہ اس چکر میں ہے شیخ محمد اقبال کے کسی طریقے سے کمرشل بنکنگ سرکل کے جو ڈپٹی ڈریکٹر ہیں وہ جو تفتیش کر رہے ہیں جو انکوائری کر رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے روکا جائے اور وہاں پہ بھی انہوں نے بولیاں لگانا شروع کر دیا اور یہ چیمگوئیاں راولپنڈی کے مال پلازے میں بھی آ رہی ہیں اور یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ شیخ محمد اقبال کا جو منیجر ہے وہ ایف آئی اے کے پی میں جا کے پیش ہو رہا ہے اور وہاں پہ ریٹ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے شیخ محمد اقبال کا نام سکپ کیا جائے اس کو اس انکوائری سے نکالا جائے تاکہ وہ گرفتار نہ ہو کیونکہ اسلام آج زون میں شیخ محمد اقبال خود یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ ایک سب انسپیکٹر ہے اس کو دس لاکھ رویہ مہانہ دیتا ہے اور جب بھی ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل مال پلازا میں چھاپا مارنے کے لیے آتے تو اس سے قبل شیخ محمد اقبال کو آگاہ کر دیا جاتا ہے جس طرح ماضی میں تین چھاپے مارے گئے تھے اور ان تینوں چھاپوں کے دوران شیخ محمد اقبال کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا ایک گرفتاری کے دوران یعنی ایک چھاپے کے دوران شیخ محمد اقبال گرفتار بھی ہوا تھا لیکن اطلاع یہ موصول ہوئی تھی کہ مبینہ طور پر لاکھ رویہ کے رشوت دے کر شیخ محمد اقبال رہا ہو گئے تھے اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اس حوالے سے ڈریکٹر جنرل ایف ای اے کو بھی ایک درخواست موصول ہو چکی ہے جس میں شیخ محمد اقبال کے اوپر سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں کیونکہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مال پلازہ صدر راولپنڈی میں جو منی لانڈنگ کا دندہ ہو رہا ہے یہ شیخ محمد اقبال کے گرد گھوم رہا ہے وہ دھڑلے سے وہاں پہ منی لانڈنگ کا دندہ کر رہا ہے اور اس حوالے سے وہ جو بھی وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ان کو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ اوپر تک ہے وہ سب کو نوٹوں کے بدلے خرید لیتا ہے لیکن ڈی جی ایف ای اے کو جو درخواست دی گئی ہے اس درخواست کے متن کے حوالے سے میں کل آپ کو اگاہ کروں گا کہ وہ درخواست کس نویت کی ہے اس میں کیا الزامات آئیت کیا گیا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے یعنی کہ ایس ٹی آر کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے ہی ہیں کیونکہ ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل خیبر پخت انخواہ جو انکوائری کر رہا ہے وہ بھی ایس ٹی آر کے اوپر ہی کر رہا ہے اس حوالے سے ان کو بہت سی چیزیں موصول ہو چکی ہیں اور جو شیخ محمد اقبال ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا بھی شروع کر دی ہیں لیکن ڈی جی ایف ای اے کو جو درخواست دی گئی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ہمارے تک اطلاع یہ موصول ہوئی ہے کہ ڈی جی ایف اے نے پانچ مخصوص افراد کو اس انکوائری پر مسلط کیا ہے کہ وہ یہ انکوائری کریں گے اور تعین کریں گے کہ شیخ محمد اقبال کے اوپر جو الزمات لگے ہیں اس حوالے سے ثبوت بھی کٹھے کیے جا رہے ہیں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ انکوائری دو سے تین ہفتوں میں اس کو کنکلیوڈ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد شیخ محمد اقبال کو ایف اے اسلام آباد زون میں گرفتار کیا جائے گا کیونکہ کے پی کی جو انکوائری ہے اس میں پندرہ بیس دن ابھی مزید لگیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ ایف اے اسلام آباد زون جو منی لانڈنگ کا دھندہ کر رہے ہیں راول پنڈی میں اور برملا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایف اے افسران کو پیسے دیتا ہے اس کو کب گرفتار کیا جاتا ہے جو بی جی ایف اے کو درخواست دی گئی ہے اس حوالے سے کل کے پرگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ درخواست کیا تھی اس پر کیا الزمات لگے ہیں انکوائری کون کون سے افسران کر رہے ہیں اور شیخ محمد اقبال کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تلبی کا سمن بھی جاری کیا جائے گا اگلے پرگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ